مدی پردیس کے نگری نکائے چناؤ کے دوسرے دور کے پرناموں میں سب سے زیادہ چونکایا کٹنی نے کیونکہ کٹنی میں مہاپور پد پر بھاجپا اور کانگریس کو پچھاڑ کر نردلی پتیاسی پریتی سوری نے جیت حاصل کی ہے پریتی سوری نے بھاجپا کی مہاپور پتیاسی جوتی دکشت کو کری پانچ ہزار ووٹوں سے ہرا دیا جیوتی دکشت کے پکش میں مکھ منتری سیوراسن چوہان کینڈری منتری جوتراد سندھیا لیکن اس کے بعد بھی پریتی کی جیت نے بڑا اولٹ پھیر کر دیا ہے اور اب پردیس بھاجپا کیا سوری تو بھالتی انتہ پارٹی کی ہی کار کرتا تھی میرے سنسری چھتر میں کٹنی کے اندر ہماری ہی کارکرتا بگاوت کر کے چناب لڑی تھی وہ چناب جیت کر کے نردلی آئی ہے میں ان کو بڑھائی دیتا ہوں بہت بہت شکہ منا دیتا ہوں اور میں ان کو بسواش دلاتا ہوں کہ کٹنی کے وکاس کے لیے سانسط کے ناتے سے مکھ منتریس کے مانی مکھ منتری دی یہاں پر ہے ہم کٹنی کے وکاس میں درلگت رائنی کی سے اوپر اٹھ کر ان کا سہیوک کرتے ہوئے کٹنی کے وکاس کو اور پرتویتتہ کے ساتھ آگے کریں گے اس لئے میں سب کو بہت بہت شکہ منا دیتا ہوں بہت 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 پڑھائی دیتا ہوں وہیں مکھ منتری سیورات سنگھ چوہان نے بھی پرتی سوری کو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی کارکلتا بتایا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جیت کی شک کام نہ ہے اور جہاں کانگریس کے میر جیتے ہیں وہاں بھی پار صدوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ کا پیار اور آسیر بات ملا ہے اب بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پرتی سوری کو بھارتی جنتہ پارٹی میں پھر سے واپس لانے کی کوشش ہوگی کیونکہ چناؤ پرنام آنے کے بعد پرتیس ادھیاکش و مکھ منتری نے یہی سنکیت دے دیئے ہیں